سلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا موٹر کی کتنی اقسام ہیں کلاسیفکیشن اور اپلیکیشن اور اب بتاؤں گا موٹر کیا ہوتی ہے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور مزید اسی طرح کی الیکٹریکل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے دوستو موٹر ہوتا کیا ہے موٹر ایک الیکٹریکل مشین ہے جو کہ الیکٹریکل انرجی کو پوٹیشنل مکینیکل انرجی میں کنورڈ کرتی ہے جیسے کہ ہمارا جو سیلنگ فین ہوتا ہے وہ بھی ایک موٹر ہے تو دوستو اب ہم موٹر کے ٹائپس اور کلاسیفکیشن دیکھتے ہیں موٹر کے ٹائپس ہیں پہلا ہے ڈی سی موٹر دوسرا ہے اے سی موٹر اور تیسرا ہے سپیشل موٹر تو دوستو آپ نے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ موٹر کے تین ٹائپس ہوتی ہیں نہ کہ دو دوستو کچھ لوگوں سے پوچھا جائے کہ موٹر کی کتنی اقسام ہوتی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک اے سی اور دوسرا ڈی سی تو دوستو سپیشل موٹر بھی اسی کی اقسام ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو سپیشل موٹر کا تھوڑا سا بتاتا ہوں سپیشل موٹر وہ ہوتی ہے جو اے سی سپلائی اور ڈی سی سپلائی دونوں سے چلتی ہے تو اس لئے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ تین ٹائپس کی موٹر ہوتی ہیں تو دوستو اب کرتے ہیں ڈی سی موٹر کی بات ڈی سی موٹر کی آگے چار الگ الگ ٹائپس ہیں جس میں پہلا ہے وہ ہے ڈی سی شنٹ موٹر تو ڈی سی موٹر کے اندر جو سب سے زیادہ یوز ہونے والا موٹر ہے وہ ہے ڈی سی شنٹ موٹر کیونکہ ڈی سی شنٹ موٹر ایک کونسٹنٹ سپیڈ موٹر ہے جس کو ہم فینز کے اندر کپڑے بنانے والی مشینوں کے اندر اور دیگر مشینوں کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں تو اب ہم نیکسٹ ٹائپ دیکھ لیتے ہیں وہ ہے ڈی سی سیریز موٹر ڈی سی سیریز موٹر ایک ہائی سٹارٹنگ ٹارک موٹر ہے جس کو ہم بینہ لوڈ کے استعمال نہیں کر سکتے اس کو ہم لفٹ اور کرین اور جو پرانے انجن ہوتے ہیں اس کے اندر یوز کرتے ہیں تو دوستو ہم ڈی سی موٹر کی نیکسٹ ٹائپ کو دیکھ لیتے ہیں تیسرا ہے ڈی سی کمپاؤنڈ موٹر تو دوستو ڈی سی کمپاؤنڈ موٹر سیریز اور شنٹ موٹر کے کمبینیشن سے بنتا ہے دوستو ڈی سی کمپاؤنڈ موٹر جو ہے اس کا استعمال بہت ہی کم کیا جاتا ہے یہ نارملی سٹیمپنگ اور رولنگ مشین کے اندر یوز کیا جاتا ہے تو دوستو ہم ڈی سی موٹر کی فورتھ اقسام دیکھ لیتے ہیں یہ ہے ڈی سی پرمننٹ میگنیٹ موٹر اس موٹر کے اندر ہم پرمننٹ میگنیٹ کا یوز کرتے ہیں اور اس موٹر میں فیلڈ وائنڈنگ نہیں ہوتی ہے اس موٹر کا یوز ہم سمال ٹوائز کے اندر اور کمپیوٹر کے اندر اور چھوٹی چھوٹی جو اشیاء ہوتی ہیں الیکٹریکل ان کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں تو دوستو اب چلتے ہیں ایسی موٹر کے اوپر ایسی موٹر کی اب ہم کلاسیفکیشن دیکھ لیتے ہیں تو دوستو اس کے پہلی کلاسیفکیشن ہے انڈکشن موٹر دوستو یہ موٹر جو ہے یہ سنگل فیز اور تھری فیز دونوں کے لیے اویلیبل ہے اس کا اپلیکیشن فین وارٹر پومپ وغیرہ کے لیے کیا جاتا ہے تو دوستو اب چلتے ہیں ہم آگے اس کا دوسرا جو دوسری جو قسم ہے وہ ہے سینگل کرونس موٹر یہ موٹر کونسٹینٹ سپیڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر کونسٹینٹ سپیڈ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تھوڑی سی بھی سپیڈ چینج نہیں ہونی چاہیے جیسا کہ ہماری جو پیپر پرنٹنگ کی مشین ہوتی ہے یہاں پر ذرا بھی سپیڈ کا ویریشن نہیں ہونا چاہیے تو وہاں پر ہم سی کرونس موٹر کا یوز کرتے ہیں تو دوستو اس قسم کی موٹر کو ہم پاور سٹیشن میں بھی یوز کرتے ہیں تو دوستو اس کے بعد چلتے ہیں آگے سپیشل موٹر کی طرف تو دوستو سپیشل موٹر کی آگے پانچ اقسام ہیں پہلا ہے یونیورسل موٹر تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ یہ سپیشل موٹر ایسی اور ڈیسی دونوں پر چلتی ہے تو یہ جو یونیورسل موٹر ہے یہ اویلیبل ہوتا ہے ایسی سپلائی پر بھی اور ڈیسی سپلائی پر بھی یونیورسل موٹر کا سٹارٹنگ ٹرم اچھا رہتا ہے اور ہائی سپیڈ پر بھی یہ چل سکتا ہے یونیورسل موٹر کو ہم ڈریل و مشین وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں تو دوستو اب ہم نیکس ٹائپ کی طرف پر تے ہیں سپیشل موٹر کی جو دوسری ٹائپ ہے وہ ہے سٹیپر موٹر دوستو یہ موٹر نارملی ریبورٹس میں یوز کیا جاتا ہے تو دوستو ہم سپیشل موٹر کی نیکس ٹائپ کی طرف پر تے ہیں تیسرا ہے سرو موٹر تو دوستو سرو موٹر بھی سٹیپر موٹر کی طرح ہی ہوتا ہے یہ بھی ریبورٹس وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹائپ کی طرف نیکسٹ ہے بریشلیس ڈی سی موٹر یہ موٹر بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آنے والے دور میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا موٹر ہے یہ نارملی ڈی سی موٹر کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ہم بریشت کا یوز نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو یہ موٹر ہوتی ہے اس کی سپیڈ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا جو وزن ہوتا ہے یہ بہت ہی کم ہوتا ہے اس لیے اسے ڈرونز کے اندر یوز کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا ویڈ بہت ہی کم ہے اور یہ بہت زیادہ سپیڈ میں گھومتی حرکت کرتی ہے تو دوستو ہم سپیشل موٹر کی لاسٹ ٹائپ دیکھ لیتے ہیں وہ ہے لینئر موٹر اس کو لینئر انڈیکشن موٹر بھی کہا جاتا ہے دوستو اس قسم کی موٹر کا یوز جو میٹرو اور مول وغیرہ ہوتے ہیں جن کے آٹومیٹک دروازے اوپن اور آف ہوتے ہیں یہ وہاں پر استعمال کر دیتا ہے تو دوستو اب میں آپ کو اس کی سمری دیتا ہوں الیکٹریکل موٹر کی تین اقسام ہیں ایسی ڈی سی اور سپیشل اور ڈی سی موٹر کے اندر چار ٹائپ ہیں ڈی سی شانٹ موٹر ڈی سی سیریز موٹر ڈی سی کمپونڈ موٹر اور ڈی سی پرمننٹ موٹر اور ایسی موٹر کے اندر دو ٹائپ ہیں پہلا ہے انڈیکشن موٹر اور دوسرا ہے سینکرونز موٹر تو اس کے بعد سپیشل موٹر سپیشل موٹر کی پانچ اقسام ہیں پہلا ہے یونیورسل موٹر اور دوسرا ہے سٹیپر موٹر تیسرا ہے سروو موٹر اور چوتھا ہے بریشلس ڈی سی موٹر اور پانچواں ہے لائنر ڈی سی موٹر تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر دیجئے گا ویڈیو کے آنے تک اللہ حافظ اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا